اسلام علیکم سٹوڈینٹس میرا نام ہے جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جی اوپن ایڈوکیشن اس چینل میں آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے سٹوڈینٹس میں نے چار سو تیئیس کے کچھ گیس پیپر تیار کیے ہیں یہ سکس کریڈٹ کی بک ہے فل بک ٹھیک ہے تو اس کے اٹھارا چیپٹر ہیں ٹھیک ہے اٹھارا یونٹ تو سٹوڈینٹس اس میں یہ ہوگا کہ اس میں جو میں نے آپ کو گیس پیپر تیار کر کے دیا اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ایک ریڈ پلس مارکس آئیں گے تو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے کتب خانہ داری سے کیا مراد ہے نیز اس کی اہمیت فوائد اور میار بیان کریں سوال نمبر دو ہے کتابیات کی تعریف کریں نیز اس کی شاخیں خصوصیات اور مقاصد بھی بیان کریں سوال نمبر تین ہے کتب خانہ میں قائرین کو دی جانے والے حوالہ جاتی خدمات اور اقسام پر مفصل نوٹ لکھیں سوال نمبر چار ہے کتب خانہ کے زخیرے کی سلانہ پر تعلق ایسے کی جاتی ہے نیز اس کے فوائد اور نقصانات تحریر کریں سوال نمبر پانچ ہے نمائش کتب کی اہمیت مقاصد اور خصوصیات پر روشنی ڈالیں سوال نمبر چھے ہیں قیمتی کاغذات اور کتابوں کو خراب کرنے والے اناثر پر روشنی ڈالیں نیز بچاؤ کے لئے حفاظتی تدابیر تجویز کریں سوال نمبر سات ہے حوالہ جاتی خدمات کی تعریف کریں فروغ اداد کے لئے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیں سوال نمبر آٹھ ہے بین کتاب خانہ آرائت کیا ہے اس کی اہمیت اور طریقہ کار پر مفصل مضبون تحریر کریں سوال نمبر نو ہے لائبریری کیٹر لینکنگ سے کیامراد ہے نیز اس کی تیاری میں کمپیوٹر کے استعمال پر تفصیل سے روشن ڈالیں سوال نمبر دس ہے اخباری تراشوں کی تعریف کریں نیز غیر کاغذی تراشوں پر مفصل نوٹ تحریر کریں سوال نمبر گیارہ ہے دستاویزات کتب کی صفائی دھلائی اور شکنوں کو دور کرنے کے طریقوں پر مفصل نوٹ لکھیں سوال نمبر بارہ ہے قائرین کی اقسام بیان کریں نیز فروغ کتب میں نازم کتب خانہ کا کردار تحریر کریں سوال نمبر تیرہ ہے کتب کی جلد سازی کی ضرورت مواد کا انتخاب اور رسائل کے جلد سازی پر تفصیلی نوٹ لکھیں سوال نمبر چودہ ہے حوالہ جاتی محتمم کتب خانہ کسے کہتے ہیں نیز اس کی خصوصیات فرائز پر بحث کریں سوال نمبر پندرہ ہے مناقلہ کاری سے کیا مراد ہے نیز اس کی خصوصیات طریقے میار اور فوائد پر نوٹ لکھیں سوال نمبر سولہ ہے پڑتال کے عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے تدبیر لکھیں نیز اس کے فوائد اور نقصانات بیان کریں سوال نمبر سارہ ہے یہ آپ نے مختصر نوٹ لکھنا ہے سٹوڈینٹس اگر جو اگزیمنر ہوتا ہے وہ آپ کو اگر چار سوال دیتا ہے شورٹ تو اس میں سے آپ نے دو کرنے ہوتے ہیں اگر پانچ دیتا ہے تو اس میں سے تین کرنے ہوتے ہیں تو ان پر آپ نے صرف مختصر نوٹ لکھنا ہوتا ہے اس میں کتب خانہ کی تعریف ہے کتاب اور پمفلٹ میں فرق اس کے بعد شلف کاری سے کیا امراض ہے او پی اے سی کسے کہتے ہیں شلف لسٹ کسے کہتے ہیں کیٹل آگنگ سے کیا امراض ہے حوالہ جاتی کی تعریف کریں اور اس کے تین اقسام مختلف اقسام بیان کریں کتب خانوی سٹیشنری تعلیم کتب خانہ اخباری تراشے اور اس کی اہمیت اور فوائد اشاریہ کی تعریف دستی کتب کسے کہتے ہیں یونین کٹل آگنگ اٹلس کسے کہتے ہیں مختوتات شمارات اور جامعیت سے کیا مراد ہے قومی کتابیات کاپی رائٹ اور الیکٹروننگ کتاب ریفرنس ڈیسک کتب خانہ داری کی ضرورت اور اہمیت اس کے علاوہ داخلہ ریجسٹر اور طلب نمبر کتب خانوی موصلات لیبل کاری تو فرینڈز یہ اگر آپ کوئسن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اے پلس گریڈ مارکس آئیں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ